بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتوں میں اس سے مختلف پیٹرن ہے جو اختیار کیا گیا جسے ہم عام طور سے معنوس ہیں ہمارے ہاں جب بھی کوئی چیز لکھی جاتی ہے کوئی مضمون ہم لکھیں کوئی کتاب لکھیں کوئی بھی چیز لکھیں اس کا اگر ہم نے انوان دینا ہے تو وہ انوان عام طور سے اس کے مشتملات کا اس کے کنٹینٹ کا پتا دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جو مضمون ہم پڑھ رہی ہیں جو کتاب ہم پڑھ رہی ہیں اس کا موضوع کیا ہے قرآن مجید میں جو صورتیں ظاہر ہے کہ ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سو چودہ صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر جو نام رکھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا وہ وہ نہیں ہیں جس سے ہم معنوس ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ عام طور سے صورتوں کے نام اس اصول پر رکھے جائیں کہ جو صورتوں کا کنٹینٹ ہے وہ اس سے ریفلیکٹ ہو یا اس کا وہ اکاس ہو استاذ حمید الدین فرائی نے ہماری توجہ اس طرف دلائی اور نہیں کہا کہ ایسی بہت کم صورتیں ہیں کہ جو اپنے مقصد کے لحاظ سے اپنی تھیم کے لحاظ سے ان کا جو عنوان ہے وہی ان کے موضوع کو ریفلیکٹ کرے جیسے مثال کے طور پر ہمیں صورہ فاتحہ ہے اس کو ہم صورہ صلات بھی کہتے ہیں تو مقصد کے لحاظ سے چونکہ میں معلوم ہے کہ وہ صورہ جو ہے وہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا نام صورہ صلات رکھ دیا گیا یا دیکھئے جیسے کہ ہم صورہ اخلاص یعنی جو صورہ کلو اللہ احد ہے اس کو صورہ اخلاص کہا جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالی کے ساتھ خالص ہونے کا اور بالکل ڈیووٹڈ ہونے کا اور اس کی توہید کا اعلان کا چونکہ بیان ہے تو اس کو صورہ اخلاص کے نام سے موسم کیا گیا یا معوضتین ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے جو آخری دو صورتیں ہیں قرآن کی اس میں ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں تو معوضتین کا مطلب ہے کہ وہ دو صورتیں جو پناہ مانگتی ہیں اللہ تعالی سے پناہ مانگنے والیاں ہیں صورہ یوسف بھی اس کی ایک مثال ہے کہ وہ پوری کی پوری صورہ جو ہے وہ ایک ہی موضوع پر اپنے آپ کو مرتقز رکھتی ہے تو یہ کچھ مثالیں تو ایسی ہیں کہ جس میں صورتوں کا جو نام ہے وہ ان کے کنٹینٹ کے لحاظ سے دیا گیا لیکن اس کے علاوہ جو طریقے اختیار کیے گئے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک موضوع کو لے لیا گیا جو کسی ایک لفظ سے عاشقار ہوتا ہے اور اس پر صورہ کا نام رکھ دیا گیا دیکھئے مثال کے طور پر اس کی چند صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ صورہ کا جو پہلا لفظ ہے اسی پر صورہ موصوم کر دی گئی صورہ رحمان اس کی مثال ہے پہلا لفظ رحمان ہے صورہ کا نام بھی رحمان ہے صورہ تاہا پہلا لفظ تاہا ہے اور اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورہ یاسین یہ بھی پہلے ہی لفظ کیونکہ اس میں پہلا لفظ یاسین آتا ہے تو اس نام سے یہ صورہ پکاری جاتی ہے تو گویا پہلے لفظ سے آپ نے نام رکھ لیا اگین مقصد وہ جو پیٹرن ہے وہ وہی ہے کہ کوئی ایک لفظ لے لیا اب وہ لفظ کہاں سے لیا بعض دفعہ شروع میں لے لیا بعض دفعہ صورہ کے درمیان میں کسی لفظ کو لے لیا کہ جو کسی خاص ٹوپک یا کسی عام اہم علامت کی طرف ہمارا اشارہ لے کے جاتا ہے یا ایسے مثال کے دور پہ دیکھئے صورہ حدید ہے صورہ حدید جو ہے لفظ حدید جو ہے یہ صورہ حدید میں ایک بلکل آخر میں خاص موقع پہ آیا اور اس سے صورہ کا نام رکھ دیا گیا صورہ شعورہ وہ بھی سی طرح سے ہے کہ خاص موقع میں بلکل آخر میں شعورہ کا نام آیا تو وہ صورہ شعورہ کہلانے لگی پھر اسی طریقے سے صورہ زخرف ہے جس کا مطلب ہے سونے کے زیور تو ایک ہی لفظ جو صورہ کے درمیان میں کہا پہ آتا ہے وہ صورہ زخرف اسی کے نام سے محسوم ہوگی تو یہ دوسرا انداز ہے یعنی ایک لفظ کو لیا یا وہ لفظ شروع کا تھا جیسے ہم نے پچھلی مثال میں دیکھا یا وہ لفظ کہیں درمیان میں تھا یا اسی طرح سے کوئی ایسا لفظ لے لیا جو کسی ایسی تھیم کی طرف اشارہ کرتا ہے جو صورہ کی بہت سینٹرل تھیم ہے یا کم سے کم سینٹرل تھیم نہیں تو اس کے اندر ایک اہم مقام رکھتی ہے سورہ نور اس کی مثال ہے تو آیہ نور میں پتا ہے سورہ کے اصل موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ ایک زمنی سب ٹاپک ہے اس کو لے لیا اسی طرح آل امران ہے سورہ آل امران جو ہے وہاں پہ بھی ہی کیا یہ آل امران کا ذکر آیا تو ان کا نام لے لیا بنی اسرائیل جو ہے وہاں پہ بھی ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کا چونکہ ذکر آیا تو ان کو لے لیا البتہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک ٹاپیکل نام ہے اور یہ چونکہ سورہ زیادہ تر بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو وہاں یہ ایکسپشن کریئٹ کی جا سکتی ہے لیکن بہرحال جس چیز کو آپ لے سکتے ہیں جس میں ایک سب ٹاپک کو لے لے کے نام رکھ لیا گیا وہ سورہ نور ہے وہ سورہ نساء ہے لیکن اس کی کچھ اہم آیات میں آتا ہے یہی معاملہ سورہ آل عمران کا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ایسا ہی ہے کہ آل عمران کا چونکہ ذکر آیا تھا مریم کا حضرت مسیح کا تو اس کو موسم کر دیا گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں نام یہاں رکھنے کا جو طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ وہ ہے جس میں کوئی لفظ لے لیا گیا سورہ کا وہ نمائیان لفظ ہے یا وہ کسی ابتدائی لفظ کو لے لیا گیا یا مثال کے طور پر درمیان میں کسی لفظ کو لے لیا گیا یا کسی موضوع کو لے لیا گیا جو اسی لفظ سے اس کا پتہ ملتا ہے لیکن ایسا بڑا کم ہوتا ہے کہ وہ سورہ کا جو نام ہے وہ سارے کا سارا کسی ایسے نام سے موسم ہو کہ جس میں سورہ کی اپنی سمری یا سورہ کی مثال کے طور پر جو تھیم ہے وہ بیان ہو وہ استثناء موجود ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے خواتین ازارات اسی سلسلے میں یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض جو سورتیں جن کے نام شروع سے لیے گئے جن کو ہم حروف مغتعات کہتے ہیں انہی میں سے تاہا اور یاسین اور الفلامیم اس کی مثالیں ہیں یہ بھی سورتوں کے نام ہیں اور یہ خدا کے رکھے ہوئے نام ہیں اور عام طور سے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کسی اور موقع پہ بھی ہم نے اس میں تفصیل سے گفتگو کیوئی ہے اس کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کی اس کی اگر کوئی حقیقت جانتا ہے تو خدا ہی جانتا ہے تو بہرحال استاذ حمیر الدین فراہی کی تحقیق کے مطابق اور خود قرآن کے اپنے نظائر کو سامنے لکھے اور اس کے الفاظ کے اور آیتوں کے استعمالات کو سامنے لکھے انہوں نے بتایا کہ جو حروف مقتعات ہیں بھی سورتوں کے نام ہی ہیں تو یہ وہ تفصیل تھی خواتین ادرات جو میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا استاذ حمیر الدین فراہی کی کتاب فاتحہ نظام القرآن یا مجموع تفاصیر فراہی اردو میں موجود ہے اس میں جو شروع میں مقدمات انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے ایک مقدمہ انہوں نے سورتوں کے نام پر بھی لکھائے میں نے یہ گفتگو وہیں سرخص کی ہے اور میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور یہ بھی ذہن میں اس کو رکھیں اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب خود قرآن پڑھیں اور جب اپنے آئندہ نسل کو قرآن پڑھنے کا احتمام کروائیں تو ان کے سامنے یہ پیٹرن ہو ان کے سامنے یہ حکمت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو صورتوں کے نام رکھنے کے یا صحابہ اکرام کے ہاں جو صورتوں کے نام رکھنے کے طریقے ہیں وہ اس سے اکثر مختلف ہیں جو لفظ کوئی نمائیہ تھا جب صحابہ اکرام نے نام رکھے تب بھی لفظ کا انتخاب کیا چاہے وہ درمیان سے کوئی لفظ تھا یا دمران میں ایسا لفظ تھا جو کسی سب تھیم کا پتہ دے رہا تھا لیکن ان ساری جگہوں میں ایسا نہیں ہوا کہ پورے کی پوری جو صورہ ہے وہ اس کے ٹائٹل سے اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ واضح ہو جائے یہ ہے جو پتے کی بات ہے یہ وہ اہم بات ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے میں نے ارس کیا ہے کہ استثناء موجود ہیں بعض صورتیں یقیناً ایسی تھیں جن کا جو نام ہے جیسے صورہ یوسف اس کی بڑی نمائیہ مثال ہے کہ وہ کے کنٹینٹ کے لحاظ سے رکھا گیا اکولو کولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسار المسلمین و المسلمات